چمگادروں کا ایک ایسا فیکٹ جسے چاند کر آپ حیران رہ جائیں گے اور ایک ایسا راجہ جس نے اپنے گھوڑے کو دے رکھے تھے اپنی طرح کے سارے راجسی تھاٹ بارٹ اور کیول تیس سال کے عمر میں یہ لڑکی کیسے بن گئی نانی اور امریکہ کی سڑکوں پر اب ریال کے زومبی کہاں سے آنے لگے ہیں اور میکسکو کے ایک سمندر کے پانی میں آگ کیسے لگ گئی اور سو روپے کے نوٹ پر چھپنے والا یہ پہاڑ کون سا ہے یعنی آپ ان فیکٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بنے رہیے اس ویڈیو کے آخر تک نمبر اٹھارہ دوستو آپ نے چمگادر تو بہت دیکھے ہوں گے لیکن کیا آپ نے خون پینے والا چمگادر دیکھا ہے خون پینے والے اس چمگادر کو ویمپائر بیٹس کہتے ہیں عام طور پر یہ چمگادر جانوروں کا خون پیتے ہیں چمگادر کی اس پرجاتی میں ایک خاص بات بھی دیکھی جاتی ہے ویمپائر بیٹس خون پیے بنا دو دن کے بعد زندہ نہیں رہ پاتے ہیں اس لیے ویسے چمگادر جسے خون نہیں مل پاتا ہے ان چمگادروں کو کالونی کے دوسرے چمگادر اپنا خون پلا کر اسے زندہ رکھتے ہیں اس پروسس کو ریسی پروکل ایلٹریزم کہتے ہیں اور اس کے تحت چمگادر یہ انشور کرتے ہیں کہ گروپ کا کوئی بھی چمگادر بھوک سے نہ مرے سچ میں ہم انسانوں کو اس سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے نمبر سترہ ہم انسانوں کی وجہ سے دنیا کے زیادہ ترجیف جندووں کی سنکھیاں کافی تیزی سے کم ہو رہی ہے دوستوں بچپن میں ربر ڈک سے تو آپ نے بھی کھیلا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ربر ڈک کتنا بڑا ہے اس کا وزن لگ بھگ آٹھ ہزار پاؤنڈ ہے اور اسے پھولانے میں لگ بھگ نبے منٹ کا سمیں لگتا ہے اسے ماما ڈک نام دیا گیا ہے اور ہی امریکہ کے میشیگن میں موجود ہے اسی امیزنگ فیکٹ پر اس ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے نمبر بندرہ ٹیکنالوجی کے اس دور نے پوری دنیا کو قریب لاکر کھڑا کر دیا ہے لیکن اس نے قریب کے لوگوں کو ہی دور کر دیا ہے امریکہ میں ہوئی ایک نئی ریسرچ میں اس بات کا کھلاسہ کیا گیا ہے کہ امریکہ میں ہر دس میں سے ایک بندہ موبائل میں بیزی ہونے کی وجہ سے اپنے دوستوں سے دور ہو گیا ہے ورش 1990 میں امریکہ میں صرف تین پرتیشت لوگ ایسے تھے جن کے پاس ایک بھی کلوز فرینڈز نہیں تھا وہیں اب یہ آکڑا تین پرتیشت سے بڑھ کر بارہ پرتیشت ہو چکا ہے ساتھی دس سے زیادہ دوستوں والے لوگوں کی سنکھیاں میں بھی کافی کمی آئی ہے ورش 1990 میں تیس پرتیشت لوگ ایسے تھے جن کے پاس دس سے زیادہ دوست تھے وہیں اب یہ نمبر گھٹ کر صرف تیرہ پرتیشت رہ گیا ہے نمبر چودہ رومن ایمپیریر کلیگولا کو اپنے گھوڑے انسی ٹیٹس سے اتنا زیادہ پیار تھا کہ اس نے اپنے گھوڑے کو بھی راجسی تھارٹ بارٹ دے رکھے تھے انسی ٹیٹس کے لیے شاہی اسٹبل بنایا گیا تھا اس کے سامراجے کی جنتہ انسی ٹیٹس کی عزت کرے اس کے لیے کیلیگولا نے اپنے گھوڑے کو سینیٹر بھی بنا دیا تھا اس کے ساتھ ہی اسٹبل کا نربار ماربل سے کیا گیا تھا اسے ایک مہنگا بلینکٹ اور اس کے دیکھ بھال کے لیے نوگروں کی پوری ٹیم لگائی گئی تھی اس کے گلے میں بیش قیمتی پتھروں سے بنے پتے بھی پہنائے گئے تھے نمبر تیرہ ورش 1904 کے اولمپک کا آئیوجن امریکہ میں کیا گیا تھا ویسے تو سب ہی اولمپک اپنے آپ میں خاص ہوتے ہیں لیکن اس اولمپک میں آئوجیت میراثن دوڑ اتنی ڈرامٹیکل ہو گئی تھی کہ اس گھٹنا نے 1904 اولمپک میراثن کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا دراصل اس سمیں میراثن دوڑ میں سرکشہ کے کچھ خاص انتظام نہیں کیے گئے تھے اس وجہ سے دوڑ شروع ہوتے ہی عام لوگوں نے بھی اس میں حصہ لینا شروع کر دیا کچھ لوگوں نے تو اپنی کار سے ہی دھاوکوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے فنشنگ لائن پار کر کے خود کی جیت کا دعویٰ کرنے لگے کچھ دھاوک بیچ میں ہی میراثن دوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے اور تو اور ایک دھاوک کے پیچھے کچھ خطرنا کتے بھی پڑ گئے ویزن کتوں نے اس دھاوک کو تیز دوڑنے میں مدد کی ہوگی کیر 32 دھاوکوں کے ساتھ شروع ہوئی اس میراثن کو صرف 14 دھاوک ہی پورا کر سکے نمبر بارہ دوستو اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ورلڈز ینگیسٹ گرینڈ فادر کے بارے میں بتایا تھا چلیے اب ہم آپ کو ورلڈز ینگیسٹ گرینڈ مدر کے بارے میں بتاتے ہیں ورلڈز ینگیسٹ گرینڈ مدر رومانیا کی رہنے والی رفکہ سٹین اسکو ہے جو صرف 13 سال کی عمر میں ہی نانی بن گئی تھی جس عمر میں زیادہ تر لڑکی ماں بھی نہیں بنتی اس عمر میں رفکہ نانی بن گئی رفکہ نے 11 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ کر 13 سال کے لڑکے سے شادی کر لی تھی اور 12 سال کی عمر میں اس نے اپنی پہلی بیٹی مریہ کو جنو دیا اپنی ماں کی طرح مریہ بھی صرف 11 سال کی عمر میں ماں بن گئی اور اس طرح سے رفکہ صرف 23 سال کی عمر میں نانی بن گئی نمبر گیارہ دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرے والے دنیا کے دس شہروں میں سب سے زیادہ شہر بھارت کے ہی ہیں پرتی ہزار لوگوں پر سب سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرے والے شہروں میں سب سے پہلے نمبر پر بیجنگ ہے جہاں ہزار لوگوں پر 372 کیمرے ہیں اس لسٹ میں دوسرے سے پانچوے نمبر پر بھارتی شہر اندور، ہیدراباد، دلی اور چیننی ہیں اندور میں ہزار لوگوں پر 62 کیمرے ہیں ہیدراباد میں 41، دلی میں 26 اور چیننی میں 24 کیمرے ہیں ٹاپ ٹین میں شامل باقی شہروں میں لندن، بینککوک، استانبول، نیو یورک، برلین، پیریس اور ٹورنٹو ہیں نمبر دس زومبیز تو اب تک آپ نے فلموں میں ہی دیکھے ہوں گے لیکن اب امریکہ میں ریل لائف میں بھی زومبیز نظر آنے لگے ہیں حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں کچھ لوگ زومبیز کی طرح بیہیو کرتے نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو زائلازین نام کے ایک نئے ڈرگ نے زومبیز میں بدل دیا ہے زائلازین جانوروں کے لیے پین کلر دوائی ہے لیکن انسانوں نے الگ ہی مقصد سے اس کا عبیوگ شروع کر دیا ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹ کے روپ میں انسانوں کا بیہیوئر پوری طرح بدل جاتا ہے نمبر نو دوستو اگر ہمیں کہیں پر کچھ پیسے گرے ہوئے ملتے ہیں تو تب ہم انہیں بینا سوچے سمجھے اٹھا کر رکھ لیتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ایسا کر کے بھارت یہ قانون کا اولنگھن کر رہے ہیں انڈیا نیٹریجر ڈرو ایٹر 1878 کے مطابق اگر آپ کو کہیں بھی دس یا اس سے زیادہ روپے کہیں پر بھی گرے ہوئے ملتے ہیں تب اس قانون کے مطابق اس پیسے کی جانکاری پولس کو دینا آپ کے لیے انیوار رہ ہو جاتا ہے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ اپرادی بن جاتے ہیں نمبر آر ورلڈ وارڈ سیکنڈ کے ختم ہونے کے بعد اس میں شامل سبھی دیشوں نے ایک دوسرے کے ساتھ پیس سے ٹریٹی پر سائن کیا تھا لیکن جاپان اور روس سے دو ایسے دیش ہیں جنہوں نے آج تک آپس میں پیس ٹریٹی پر سائن نہیں کیا ہے دیٹ مینز کی نیم کے انوزار یہ دونوں دیش آج بھی ید میں ہی ہیں پیس ٹریٹی پر سائن نہ کرنے کی وجہہ گوریلز آئیلنڈ ہے جسے یہ دونوں دیش اپنا اپنا بتاتے ہیں اسی ویوات کی وجہ سے ان دونوں دیشوں کے رشتے ہمیشہ خراب رہیں حالانکہ ورش انیس سو چھپن میں ان دونوں دیشوں نے پیس ٹریٹی کے الگ سے ڈیکلیریشن آف پیس پر سائن کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ویابارک سمبند شروع کر دیئے لیکن ان دونوں کے بیچ کا پیس ٹریٹی آج بھی ادھورہ ہے نمبر ساتھ سویڈن میں اوور سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں کی سرکار نے ایک انوکی یوجنا کی شروعات کی تھی جس کے تحت تیہ سپیڈ لیمٹ سے زیادہ سپیڈ پر گاڑی چلانے والے لوگوں سے جرمانہ تو وسولہ جاتا تھا لیکن جرمانہ کی یہ رقم سرکار کے خاتے میں جانے کے بجائے لوٹری میں جاتی تھی اس لوٹری میں ویسے سبھی لوگوں کا نام شامل ہوتا تھا جنہوں نے اس دن اس خاص روٹ میں تیہ سپیڈ لیمٹ کے اندر ہی گاڑی چلائی تھی یہاں لوٹری نکالی جاتی ہے اور نیم کا پالن کرتے ہوئے صحیح سپیڈ میں ڈرائیونگ کرنے والا کوئی بھی شخص یہ لوٹری جیت جاتا ہے اس یوجنا کے شروع ہوتے ہی سویڈن میں سپیڈ لیمٹ کروس کرنے والے لوگوں کی سنکھیا میں 22% تک کمی آ گئی نمبر 6 پانی میں آگ لگانے والے گانے تو آپ نے سنے ہی ہوں گے لیکن کیا آپ نے سچ میں پانی میں آگ لگی ہوئی دیکھئے ورش 2021 میں میکسیکو کے یوکیٹن پیننسولا میں سمندر کی گہرائی میں بھیان کر آگ لگ گئی تھی پانی میں لگی یہ آگ وہاں سے گزرنے والے گیس پائپ میں لیکے جھونے کی وجہ سے لگی تھی یہ آگ کافی بھیاو ہے تھی جسے بجانے میں فائر فائٹرز کو کافی زیادہ محنت کرنی پڑی نمبر 5 اب چلیے آپ کو ہیومن سکن سے بنے بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتاتے ہیں ورش 2005 میں بیوٹی پروڈکٹس بنانے والی چین کی ایک کمپنی اپنے پروڈکٹس کے نرمان میں ہیومن سکن کو بیوگ کرتی تھی کمپنی یہ ہیومن سکن موت کی سزا پاچکے اپرادیوں کے شریعت سے نکالتی تھی حیرانی کے بعد یہ ہے کہ ہیومن سکن سے بنے سارے پروڈکٹس کو یہ کمپنی یوروپین مارکٹ میں بھیج دیتی تھی اس لیے کہتے ہیں دوستو چائنیز پروڈکٹ پر کبھی بھی آگ بند کر کے وشواس مت کرنا نمبر چار سو روپے کے پرانے نوٹ میں موجود اس پہاڑ کو تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پہاڑ کون سا ہے یہ پہاڑ ماؤنٹ کنچن جنگا ہے جو کی دنیا کا تیسرا سب سے اونچا پہاڑ ہے اس پہاڑ کی اونچائی 8586 میٹر ہے اس کا کچھ حصہ نیپال میں اور کچھ حصہ بھارت کے سکم راجے میں ایستیت ہے نوٹ میں چھپی کنچن جنگا کی یہ تصویر دکھاتی ہے یہ سوکھے ہوئے تلاب میں مرد پڑے چھے زراف کی یہ تصویر کافی دردناک ہے یہ تصویر ورش 2021 کی ہے جب افریقہ دیش کینیا کو بہن کر سوکھے کا سامنا کرنا پڑا تھا اس دوران بارش بلکل بند ہو گئی تھی اور ندی تلاب بھی سوکھنے شروع ہو گئے تھے پانی کی تلاش میں جانوروں کو کافی دور دور تک بھٹکنا پڑتا تھا پانی کی تلاش میں یہ چھے زراف بھی ایک سوکھے ہوئے تلاب تک آ گئے تھے اس تلاب میں بھی انہیں پانی تو نہیں ملا لیکن تلاب کی کیچر میں ان کا پیر پھس گیا جس کے بعد ان چھے میں سے کوئی بھی زراف وہاں سے نہیں نکل سکا اور سبھی کی دردناک موت ہو گئی اس سوکھے میں زراف کے علاوہ اور بھی کئی پرجاتی سیکلو جانوروں کی جان چلی گئی تھی نمبر دو دوستو کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ستاروں کی طرح ہم انسانوں کی باڈی بھی چمکتی ہے جیپنیز سائنٹیسٹ نے اپنی ایک سٹڈی میں اس بات کا پتہ لگایا تھا اس سٹڈی کے مطابق ہیومن باڈی سے بھی ویزیبل لائٹس نکلتی ہیں لیکن یہ اتنی لو ہوتی ہیں کہ ہم اسے دیکھ نہیں پاتے ہیں ہیومن باڈی سے نکلنے والی سلائٹ کو ہیومن بائیو لیومن ایسینس کہتے ہیں ویگیانکوں کے انسار ہمارے شریر کا برائیٹسٹ پارٹ فور ہیڈ نیک اور گال ہوتا ہے سمیہ کے انسار برائیٹنیس کم یا زیادہ بھی ہوتی رہتی ہے بریٹین کے ایک نیوٹریشن برینڈ فیل کمپلیٹ نے ایک ایزی عجیبوگری پوسٹ کے لیے ویکنسی نکالی ہے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے یہ کمپنی لوگوں کے ڈائیجیسٹیو ہیلتھ ایشوز کا پتہ لگانے کے لیے ایسے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہی ہے جو لوگوں کے مل کو سونگ کر اس کی سمیل کے ایکارڈنگ ریپورٹ تیار کر سکے اس جاب کے لیے یہ کمپنی لوگوں کو ایک تشملہ چار آٹھ لاکھ روپے کی سیلری بھی دینے کو تیار ہے ویسے بیماریوں کو پتہ لگانے کے لیے میڈیکل ٹیکنالوجی کم پڑ گئی تھی کیا جو اس کمپنی کو ٹیکنالوجی چھوڑ کر مل سونگنے والے انسان کی ضرورت پڑ گئی تو دوستو یہ تھے کچھ امیزنگ فیکٹس دوستو اس ویڈیو کو پلیز شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کے دوست بھی جان سکے کہ آپ کتنے نالوج بھرے ویڈیوز دیکھتے ہیں شکریہ